میں پوری پاکستانی قوم کو چہتر سال آزادی کے مکمل ہونے پر مبارک بات دیتا ہوں اور پچھتر ویں یوم آزادی کی مبارک بات دیتا ہوں یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم آج دل کی بات کریں اس بات کا احاطہ کریں کہ ہم کن مشکلات سے گزرتے ہوئے آج یہاں پہنچے ہیں اور آج کا کچھ حال بیان کریں اور پھر مستقبل کے لیے جو کوششیں ہم کرنا چاہتے ہیں جو نیت ہم اپنے ساتھ باننا چاہتے ہیں جو جسجو کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق کچھ نکات آپ کے سامنے رکھ سکوں سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور پوری قوم اس بات کا شکر ادا کرنا چاہتی ہے کہ مسلمانہ نے ہند کو مشکلات سے نکالا اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے طور پر ایک ملک کے طور پر جینے کا حق دیا اور یہ ایک آزادی تو بہت بڑی نعمت ہے جو شاید لوگوں کو اس بات کا کبھی آگے چل کر احساس نہ رہے مگر آج ہم کو احساس ہے کہ کتنی مشکلوں سے آزادی حاصل کی ہندوستان کی سرزمین رنگ رنگین ہو چکی مسلمانہ نے ہندوستان کے خون سے آزادی حاصل کرنے کی جسدیو کے اندر اس موقع پر ان اکابرین کو کا اور ان لیڈران کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے سرسید احمد خان جنہوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد سے مسلمانوں کو کہنا شروع کیا کہ علم حاصل کرو پڑھو اور اس وقت اس طرح سے دنیا میں طاقتور قوم بن کر اُبھر سکتے ہو اور وہ بات آج تک ان کی درست ہے اس کے بعد سر شاہ محمد سلطان شاہ محمد آغا خان جو پہلے صدر تھے مسلم لیگ کے پھر میں ذکر کروں مولانا محمد علی جوہر کا جو خلافت مومنٹ کے بانی بھی تھے اور جس کو وہ لے کر چل رہے تھے پھر علامہ اقبال کا جنہوں نے فکری بنیاد ڈالی پاکستان کی اور شہید ملت لیاخت علی خان صاحب کا اور اس کے بعد قائد آزم محمد علی جناح کا بڑی انتھک محنت کی ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دیں اور ان قربانیوں کی بنیاد پر ہم آج یہاں پر موجود ہیں تو جیسے میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ ہمارا ماضی حال اور مستقبل تینوں چیزوں کا اگر ہم دائرہ کر لیں تو ہمیں اندازہ رہے گا کہ ہماری سمت کس طرف جا رہی ہے ان چوہتر سالوں کے اندر یہ کبھی مت بھولئے گا کہ ہمارے اوپر تین جنگیں مسلط کی گئیں مختلف بہانوں کے ذریعے اسلحے کی دوڑ برے سغیر کے اندر اور اس خطے کے اندر جاری ہے یہ دوڑ غربت کو مزید منفی کرتی چلی جاتی ہے اور پاکستان اس دوڑ کے اندر فسایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود ایک ذریعی ملک غزائی ضروریات اپنے ملک کی پوری کرتا رہا اور اب ایک سنتی ملک بھی بنتا جا رہا ہے اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آئیٹی ملک بھی بن رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کی جب آپ کہانی لکھیں گے اور سوچیں گے تو بڑے بڑے کام بھی ہم نے کیا اور مزید آزمائشوں میں ہم مبتلا ہوئے بڑے کاموں کے اندر میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انیس سو چوہتر میں جب ہندوستان نے ایک آئیٹم بام کا دھماکہ کیا تو سات سال کے اندر سات سال کے اندر پاکستان اپنی ذہانت کے ساتھ محنت کر کے ایک نیوکلیر ڈیٹیرنٹ اس نے بنایایا دنیا کی ان اقوام میں شامل ہو گیا جو ترقیافتہ اقوام ہیں جو آئیٹمی اسلحے سے اپنا دفاع کرنا جانتی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے جو میں مستقبل کے اندر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذہانت کے ادوار سے پاکستان آج بھی اس جگہ پر کھڑا ہے کہ دنیا کی اقوام کے اندر یہ ترقیافتہ پذیر ملک بڑی جلدی بن سکتا ہے سات سال کے اندر اس کے بعد افوانستان کے حالات جیسے خراب ہوئے تو پاکستان نے دشت گلدی کا مقابلہ کیا اور وہ واحد ملک ہے اگر پاکستان کے آپ مغرب میں دیکھیں تو جو حال مشرق وستہ کا کیا گیا اور جہاں دشت گلدی کی وئے سے تواہی ہوئی پاکستان نے ایک دیوار کھیچی اور پاکستان نے اس کے اندر تقریباً ایک لاکھ جانوں کی قربانیاں اور دیڑھ سو ارب ڈالر کا نقصان برداشت کیا مگر جیت کر نکلا اس کے اندر سے یہ اللہ کا احسان ہے اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی افواج کو اپنی پولس کو اپنے معاشرے کو اپنے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کے اندر یہ مثال قائم کی بڑی بڑی سپر پاوز ناکام ہوئی ہیں اور آج کل آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں مگر پاکستان نے کامیابی حاصل کی تو یہ وہ کامیابیاں ہیں جو پاکستان حاصل کر چکا ہے اسی کے نتیجے میں اور کیا ہوا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پیتیس لاکھ اخوان مہاجرین پاکستان آئے اور پاکستان نے ان کو پناہ دی کسی کے اوپر احسان نہیں کیا اپنی اخلاقیات اور اپنی اقدار کا مظاہرہ کیا اپنے آپ کو مضبوط کیا اخلاقی اعتبار سے وہ قومیں جو اپنے آپ کو یہ کہتی ہیں کہ یہ ہومن رائٹس کی بادشاہ ہیں ان کا بھی آپ نے حال دیکھا ان کے مقابلے میں پاکستان کا آپ مقابلہ کریں دیکھئے ہر مقابلہ اس بات پر نہیں ہوتا کہ کون کتنا پیسہ بناتا ہے اخلاقیات کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں اگر آپ مقابلہ کریں تو اس وقت دریاؤں میں اور سمندروں میں مہاجرین کو ڈوبنے دیا جاتا ہے کشتیوں میں ڈوبنے دیا جاتا ہے مگر ان کو پناہ نہیں دی جاتی پاکستان ایسا ملک ہے جس نے پیتیس لاک مہاجرین کو پناہ دی اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کیا اخلاقی اعتبار سے مضبوط کیا تو میں یہ وہ چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ کہاں پاکستان نے کس کس انداز سے آزمائشوں کو اپنی ترقی کے لیے اپنی ارتقاء کے لیے اپنی ذہنی اور اخلاقی ترقی کے لیے پاکستان نے کس کس طرح سے سبقت حاصل کی اس کے بعد یہ بھی ثابت کیا ہے اس قوم نے کہ کوئی مشکل کوئی آزمائش آئے تو اس کے اندر ہم پورے اترتے ہیں اپنی جیووں میں ہاتھ ڈالتے ہیں اپنا وقت نکالتے ہیں چاہے وہ دوہزار پانچ کا زلزلہ ہو چاہے وہ دوہزار دس کا سیلاب ہو چاہے وہ کووڈ ہو مگر پاکستانی قوم مل کر مقابلہ کرتی ہے یہ میں آپ کی طاقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ منفی اناثر باہر کے اور ملک کے اندر کے آپ کو کمزور کرتے چلے جائیں کہتے چلے جائیں مگر کسی بات پر توجہ مت دو آپ کا رخ بالکل صحیح ہے اور آپ ایک مضبوط قوم بنتے چلے جا رہے ہیں اسی کے اندر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک کامیابی جو آپ نے پچھلے دنوں حاصل کی جب کووڈ کی بیماری پاکستان کے اندر آئی تو پرائی میرسٹر صاحب نے ایک بہت بڑی بسات بچھائی اور وہ اس کا آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا انہوں نے ہمدردی کی بسات بچھائی انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ بھوک سے مریں لوگ بے روزگار ہوں لوگ پریشانیوں میں اور زیادہ مبتلا ہوں دنیا میں کسی لیڈر نے یہ بات نہیں کی دنیا میں کسی ملک نے یہ بات نہیں کی تھی جب تک اور اس بسات کے اوپر انہوں نے کہا اب جو کرنا ہے کرو تو آپ نے ڈیٹا کی بنیاد پر ان سی او سی کی خدمات کی بنیاد پر عوام کی مدد سے علماء کی مدد سے ہم نے اپنی مساجدیں کھولی رکھی جبکہ لوگوں نے کہا کہ تم زیادہ مسلمان ہو کیا دوسروں سے مگر پاکستان نے وہ مثال قائم کی کہ اللہ سے تعلق برقرار رکھا اللہ سے معافی مانگتے رہے اور کرونا کے خلاف دعا بھی اللہ سے کرتے رہے اور خود بھی محنت کی اس میں میڈیا کی تعریف کرنا چاہتا ہوں مگر سب سے زیادہ آپ لوگوں کی تعریف کہ آپ نے اس کا مقابلہ کیا پہلی ویو دوسری ویو تیسری ویو اب چوتھی ویو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایس او پیس کا خیال رکھیں یہ آزمائش قوموں کی آزمائش ہے دنیا کی آزمائش ہے مگر پاکستانیوں نے اس کے اندر اچھا رنگ دکھایا آپ نے پڑوسی موالک اچھا اس میں میں فرق بیان کرنا چاہتا ہوں فیصلوں کا فرق ہے حالات کا فرق نہیں ہے آبو ہوا وہی ہے جغرافیا وہی ہے ڈی این اے نسل کے اعتبار سے وہی ہے مگر ہمارا حال دیکھیں اور پڑوس میں دیکھیں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ آپ نے ہمدردی کی بساتھ ڈالی آپ نے اللہ سے دعا کی خود جتنا بھی ڈسپلن دکھایا وہ اتنا کافی تھا کہ آپ مقابلہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں یہ کورونا کے اندر جو قیامیابی ہے یہ میری اور آپ کی طاقت ہے اس کو پہچانی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود ایک اور کام بھی ہم نے کیا کہ ہماری معیشت ترقی کرتی رہی اس کے باوجود معیشت ترقی کرتی رہی آپ مشکلات میں فسے پھر بھی معیشت ترقی کرتی رہی لوگ کہتے رہے سب جھوٹ ہے سب غلط ہے چار فیصد شرائع نمو کے اندر فرق آیا دنیا دیکھ رہی آپ کی طرف برامدات آپ کی اکتی سرب تک پہنچ گئیں ترسیلات زر اکتی سرب تک ڈالر تک پہنچا ٹیکس وصولی مقررہ اہداف سے اس کو پار کر گئی اور جو ہمدلدی کی بھی ساتھ ڈالی تھی یہ میں اس کے ساتھ جوڑوں گا جو ریاست مدینہ کا خواب ہے اور اسلامی فلاحی ریاست کے دوار سے جو آپ کی جستجو ہے پاکستان سٹاک ایکشینج نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیا اب اس گفتو کے ساتھ میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ یا اسلامی فلاحی ریاست ہے کیا یہ جستجو ہے ایک خواہش ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پر مبنی ریاست قائم کی تھی اس کی طرف پاکستان پیش قدمی کرتا رہے اور اس ریاست کے اعتبار سے چار پانچ اس کے ستون ہیں یا چھ سات ستون ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پہچانیں پہلا ستون اس کا معاشی اور معاشرتی انصاف ہے اس انصاف کے بغیر دنیا میں کوئی ریاست نہیں بنتی جو مضبوط ہو مگر مسلمان جب ریاست ایسی بنتی ہے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے یہی معاشی اور معاشرتی انصاف ہے جس کی بنیاد پر جس کی بنیاد پر اچانک اس ریگستان عرب سے لوگ نکلے اور دنیا ان کے ساتھ ہو گئی دوسرا اور تیسرا اصول یہ ہے جو پاکستان چاہتا ہے جس بنیاد پر اپنے ہاں غربت ختم کرے وہ اصول یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ صحت کا لوگوں کا خیال رکھیں ریاست خیال کریں یہ بنیادی ضرورت ہے جس کا ریاست خیال کریں تیسری چیز تعلیم کا خیال کریں یہ لوگ انسان کے ہماری آبادی کے حقوق میں سے شامل ہے تو یکسان تعلیمی نساب ایک بہت بڑا قدم ہے جس کے اندر آپ سب کو برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں غربت سے انخلاح ہوگا جب یہ حکومت بنی تھی تو وزیر آزم نے ہندوستان کو یہ کہا تھا کہ امن کی طرف آؤ غربت تمہارے ہاں بھی ہے ہمارے ہاں بھی ہے تمہارے ہاں تو بہت زیادہ ہے امن کی طرف آؤ اور تم ایک قدم اٹھاؤ گے تو ہم دو قدم اٹھائیں گے اس کو کمزوری سمجھا گیا بعد میں جو جارہیت کی گئی وہ بھی اس کا بھی جو پاکستان نے مزہ چکھایا اس کو بھی کمزوری سمجھا گیا جب ہم نے پائلٹ واپس کیا تو ریاست مدینہ کے اندر بھوک سے نجات آپ کو تاریخ کے اندر خلافہ راشدین اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعہ حسنہ سے ملتا ہے کہ نبی پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کا خیال کرتے تھے خلافہ نکل نکل کر اس بات کا احساس کرتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ رہے اور سر پہ چھت ہو تو یہ وہ بنیادیں ہیں وہ فاؤنڈیشنز ہیں جن کی بنیاد پر ریاست مدینہ کی طرف ہمارا راستہ بھی جاتا ہے اور اس کی بنیادیں آج ڈالیں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر امارت اگلی نسلیں بھی تعمیر کرتی رہیں گی میں اسی سلسلے کے اندر احساس پروگرام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہترین کام کیا اور کوویڈ کے دوران کیا ایک سو ستر ارب روپے تقریباً دیڑ دیڑ کروڑ خاندانوں تک پہنچائے اور دیڑ کروڑ خاندانوں کا مطلب آٹھ دس کروڑ لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ جب مشکل تھی تو اس غریب ملک نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا احتمام کیا کہ کوئی بھوکا نہ رہے کوئی بھوکا نہ رہے کوئی بے روزگار نہ رہے کوئی بڑی مشکل اور آفت پاکستان کے اوپر معیشت کی آفت نہ ہے پچاس ہزار سکولرشپز دی گئیں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم جس کا میں ذکر کر چکا جس میں تقریباً چار سو ست ساڑھے چار سو ارب کے پراجیکس ریجسٹر ہو چکے ہیں آسان قرضہ دیا جا رہا ہے اور میں اس بات سے واقف ہوں کہ جو رقومات مختص کی گئی ہیں لوگوں کو قرض دینے کے لیے وہ رقومات پوری استعمال بھی نہیں ہو رہی ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان مجھ سے اور لوگوں سے یہ بات کہتا ہے کہ جو رقومات دس ایبل لوگوں کے لیے یا خواتین کے لیے ڈیفرنٹلی ایبل لوگوں کے لیے جو مختص کی گئی ہیں اتنے لوگ بھی نہیں آرہے دو چار فیصد بھی اس کا استعمال نہیں ہوا تو حکومت نے احتمام کیا ہے اس گفتو کے ذریعے میں کہنا چاہتا ہوں آگے نکلو اپنا کاروبار کامیاب جوان جیسے پروگرام ان پروگراموں کے ذریعے اپنے روزگار کی تلاش بھی کی جائے اس میں قرضے کی شرائط بہت کم ہیں بہت سارے چھوٹے قرضوں پر کوئی کولیٹرل نہیں ہے نکلیں اور استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری پاکستان نے اور اٹھانی پڑے گی کیونکہ پچھلی نسلوں کے اندر پچھلی دہائیوں کے اندر جب کرپشن کی ویسے بہت کچھ ہمارے ہاں کم رہا تو یہ بھی ہوا کہ لوگ انپڑھ رہ گئے جو انپڑھ رہ گئے وہ بچارے مزدوری کرتے ہیں ان کو سکل ڈیولپمنٹ کر دی جائے فیلحال جو نہیں پہت آ رہی ہے اس کی مکمل تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی جائے جو انپڑھ رہ گئے ہیں ان کی سکل ڈیولپمنٹ کر کے ان کو کام پر لگایا جائے تو یہ بھی ایک بڑی محنت ہے لہٰذا بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر آ گئیں مگر میں آپ کو اتمنان دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر جو اللہ تعالی نے خصوصیات اب ڈال دی ہیں آپ اس قابل ہیں کہ اس قوم کو ترقیافتہ ممالک کی صفوں کے اندر بہت جلد کھڑا کر دیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس قوم کے اندر امید ڈالی جائے ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ جو فالس پروپیگنڈا فیک نیوز جس کی بنیاد پر خبریں بنتی رہتی ہیں اس سے نکلا جائے دنیا جو مرضی آئے کہے آپ سے آپ ایک مضبوط کوششوں کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے اعتبار سے اپنے ذہن کے اندر اور اپنے کاموں کے اندر اپنے آپ سے اور قوم کے ساتھ انصاف کریں ایک ڈیجیٹل پاکستان بن رہا ہے ایک نالیج ایکانومی بن رہی ہے اور میں لوگوں کی توجہ بار بار اس طرف ڈلاتا ہوں کہ یہ بڑی تیزی سے یہ ٹرین جا رہی ہے اور پاکستان کو پاکستان کو جلدی اس ٹرین پر سوار ہونا پڑے گا اتنی تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے دنیا کے اندر جو ترقی آفتہ قومیں ہیں جو ٹاپ ٹین فورچون فائیو ہنڈرڈ کے اندر کمپنیز ہیں وہ سب آئل گیس اور ایسی چیزوں سے جو مادنیات ہیں جو زخائر ہیں اس سے ہٹ کر ذہنی زخائر کے اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں اس کے اندر پاکستان کم نہیں ہے جب نیوکلیر ڈیٹیرنس کی بات ہوئی آپ نے اپنے ذہن کو استعمال کر اس پر سبقت حاصل کی اپنی ذہانت کو استعمال کیا جب کوویڈ کا مقابلہ کرنا پڑا آپ نے اپنی ذہانت کے ذریعے دوسری قوموں کے مقابلے پر آپ نے یہ کر کے دکھایا کہ آپ زیادہ ڈسپلنڈ ہیں اور آپ نے ایک بہت بڑی وبا کا بہت اچھی طرح سے مقابلہ کیا اس کے ساتھ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو جستجو مسلچل چل رہی ہے وہ ہے دس بلین ٹری سنامی ایک کلین اور گرین پاکستان کے حوالے سے آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ طہارت نصف ایمان ہے صفائی نصف ایمان ہے صفائی رکھیں روحانی جسمانی اور محولیاتی طہارت صفائی یہ تو میرے نبی کا شعبہ ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ ایک دن اتر مانگ رہے تھے کہ اتر لاؤ تو لوگوں نے پوچھا کیوں آپ اتر مانگوا رہے ہیں تو دیکھا کہ وہ اپنی لکڑی سے اپنی لکڑی سے دیوار مسجد نبی کی دیوار پر کوئی تھوک کر چلا گیا تھا وہ صاف کر رہے تھے تو میرا نبی جب طہارت کے لیے اتنا تیار صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اپنا شیوہ پاکی صفائی مسواق اپنے پاس سے بونہ آنا تو جسمانی طہارت کے ساتھ محولیاتی طہارت کی بڑے ثواب کا کام ہے اور آج دنیا آپ سے کہہ رہی ہے دنیا کہہ رہی ہے کہ جی محولیات کے اعتبار سے پیڑ لگائیں اور صاف رکھیں تو یہ بھی ایک پاکستان انوکھے انداز سے نکل پڑا جب دنیا کے اندر یہ بات اتنی عام نہیں تھی میں اب ذکر کرنا چاہتا ہوں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو گھناؤنا ظلم ہے مقبوضہ کشمیر میں اس حوالے سے میں دنیا سے انٹرنیشنل کمیونیٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ دیں پاکستان کے اوپر تین جنگیں مسلط کر چکا ہے بھارت اور آرٹیکل تھرٹی فائیوے اور تھری سیونٹی جو پاکستان کی اس کو اہمیت نہیں دیتا تھا کیونکہ کشمیر کا ذکر اندوستان کے آئین کے اندر کوئی بنیاد ہی نہیں رکھتا جن اصولوں کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا ان اصولوں کے بنیاد پر میرے کشمیری بھائیوں کے اوپر وہ اصول لاغو نہیں کیے گئے اور ان کو ایک مشکل کے اندر چھوڑا ایک نئی ان کی ڈومیسائل پولیسی بنی ہے جس کے اندر وہ کشمیر کے آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسروں سے سیکھ رہے ہیں مزید ظلم کرنا چاہتے ہیں مگر پاکستان اس راستے میں رکاوٹ ہے میرے کشمیری بھائی خود اس راستے میں رکاوٹ ہیں پیلٹ گن سے نابینا کیا گیا یہ اسمت دری کو ٹول آف وار بنایا گیا ہزاروں خواتین کو ریپ کیا گیا لاکھوں افراد کو شہید کیا گیا اور وہاں کی لیڈرشپ بند ہے ذرائع ابلاغ بند ہیں ملک وہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے صرف یہی نہیں کہ کشمیری میں یہ کر رہے ہیں ان کا نیا سٹیزنشپ ایکٹ جو ہے وہ اپنے اقلیتوں کو وہ محصور کر رہا ہے خاص طور پر مسلم اقلیت کو اور پرائیم منسٹر صاحب جہاں دنیا کے اندر بلیسفیمی کے اعتبار سے اور اسلاموفوبیا کے اعتبار سے گفتگو کرتے رہے ہیں اسی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جینوسائیڈ کی طرف راستہ ہے دنیا میں جہاں بھی جینوسائیڈ ہوا ہے وہ ایک اقلیت کو محصور کر کر نکو کر کر پریشان کر کر معاشرے میں ان کا مقام کم کر کے ان کی تجارت کو ختم کر کر نوکیاں نہ دے کر کیا جاتا ہے اور وہ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے تو لہٰذا میں تو چاہتا ہوں کہ دنیا اس بات کو پہچانے کہ ہندتوہ اور آر ایس ایس کی سوچ بھارتی لیڈرشپ پر حاوی ہے نتیجہ یہ ہے کہ خطے میں امن کا امکان نہیں ہے اور پھر ہمارے ساتھ کیا کلبوشن یادف آپ کو یاد ہے یہ جو دہشت گلدی کا لاہور کا واقعہ آپ اس سے واقف ہیں یہ جس طرح سے پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے فیک نیوز دنیا کے اندر اس کا پرچار کر رہا ہے تو لہٰذا پاکستانیوں میرے بھائیوں اور بہنوں اس بات کی فکر کرو کہ فیک نیوز چاہے اندر سے نکلے یہ غیبت ہے چاہے اندر سے نکلے اس پر احتیاط کرو اور صحیح راستہ قرآن کی آیات موجود ہیں کہ صحیح راستہ اس کی تصدیق کر لو تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں قوموں کے اعتبار سے میری خواہش یہ ہے کہ پاکستانی قوم صفحہ اول پر پہنچے تو اپنے آپ کو اخلاقی طور پر مضبوط کرنے کے مصدبل کے راستے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں اغوانستان کے حوالے سے اپنی گفتگو اختتام پر لاتے ہوئے یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کا اس آج کل ایک حیجانی کیفیت ہے انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ امن قائم ہوگا اور میں ایک بہت بڑی درخواست کرتا ہوں اپنے آوان بھائیوں کے ساتھ اور وہ درخواست یہ ہے کہ سلحہ حدیبیہ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے امن لائیں ابھی یہاں قرآن کی ایک تلاوت سورت کی تلاوت ہوئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے اللہ نے تم کو جوڑا آپس میں محبت پیدا کی تم کو بھائی بھائی بنایا میرے اخوانی بھائی چالیس پچاس سال سے مختلف مستقل آزمائش میں ہیں لاکھوں افراد شہید ہوئے پناہ گزین ہمارے ہاں موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ سے وہ راستہ ملتا ہے جس کی بنیاد پر اخوانستان میں امن جلدی آ سکتا ہے نیلسن منڈیلا نے ساؤت ایفریکہ کے اندر قوم کو جوڑا اور ہماری نظیر اسلام کی تو اس سے بھی بہت بڑی ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اخوانستان میں امن ہوگا پاکستان نے اخوانستان کے بعد جنگ کی سب سے بڑی قیمت ادا کی اخوانستان کے اندر پاکستان اگر اخوانستان میں امن ہو جائے گا تو سب سے زیادہ بھلا میرے اخوان بھائیوں کا ہوگا مگر پاکستان کا بھلا پھر وہ دوسرا ملک ہوگا جس کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا چین اور چین پاکستان رہداری کے اعتبار سے جو پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے میں سب کا مشکور ہوں مگر آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس راستے پر گامزن ہیں آپ ایک اُبھرتیوی قوم ہیں آپ ایک دنیا کی طاقتور قوم بننے جا رہے ہیں یہ بات اپنے دل سے نہیں نکالنا آپ کا ملک بڑی خوربانیوں سے بنایا ہے آپ کی محنتوں کے ساتھ یہ ملک بڑی تیزی سے ترقی کی راستے پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا آپ کا مستقبل بہت روشن ہے آپ کا مستقبل انوکھا مستقبل ہے ریاست مدینہ کا خواب اگر آپ اس کی طرف چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لئے راستے کھولے گا بہت شکریہ پاکستان پاہندہ بات یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا